مرحی ایمان ہے کشمیر اب آزاد ہوگا وزیراعظم عمران خان کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کہا مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی فکر ہے مودی نے بڑی غلطی کر دی بھارت کو اپنے کیے ہوئے اقدامات سے ہی خطرہ ہے دنیا کو بتا دیا آر ایس اس کا نظریہ کیا ہے راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں عمران خان قومی مفاہمت پیدا کرے وزیراعظم پاکستان بولے کرپ لوگوں سے مفاہمت کے لیے نہ کہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کے مشورے کے جواب میں عمران خان نے کہا ان کی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں لیکن جس نے ملک لوٹا گھر میں چوری کی اس سے دوستی کیسے کر لیں کرپشن کر کے اداروں کو کنگار اور ملک کو مکروز کیا گیا قوم مایوس نہ ہو مشکل وقت سے نکل جائیں گے یوم یکجہتی کشمیر قوم بنی اتحاد کی تصویر شہر شہر ریلیاں تقریبات انسانی ہاتھوں کی زنجیر قوم نے یوم یکجہتی کشمیر ملی جوشو جذبے سے بنایا نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا معاملہ بھی اٹھایا کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں سے گونجی فضاء یادگاری ڈاک ٹکٹ کا بھی اجرا سائرن بجا کر ایک منٹ کی خاموشی کی گئی اختیار قوم کا بچہ بچہ جوشو جذبے سے سرشاد کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان یوم یکجہتی ہے کشمیر پر کراشی میں ریلی گورنر اور وزیرعالہ کی شرکت عمران اسماعیل بولے کشمیر کاؤس کے لیے سب اکٹھے ہیں مراد علی شاہ نے کہا مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا کر رہیں گے لاہور میں وزیرعالہ عثمان بزدار نے کہا کشمیر جلد آزاد ہوگا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب میں وزیرعالہ جام کمال بولے عالمی برادری کشمیر کے معاملے کو سنجیدگی سے لے جو میں یک جہتی ہے کشمیر پر تقریبات اور ایلیا شیخ رشید کہتے ہیں مودی کے دور میں جنگ کے شدید خطرات ہے پردوس آشی قوان بولی بھارت کشمیر کی حصیت مٹانے کی کوشش میں ناکام رہے گا خالد مقبول صدیقی بولے اللہ حکمرانوں کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے کی حمد دے سراج الہت بولے پاکستانی حکمران کشمیر کے لیے عملی قدم اٹھائیں فضل الرحمن نے کہا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے دیگر ممالک میں بھی یوم یک جہتی ہے کشمیر پر تقریبات دنیا کو بتائے گئے مقبوضہ کشمیر کے حالات برلین اور ڈھاکہ سمیت کئی ممالک میں پاکستانی سفارت خانوں میں تقریبات ہوئیں واشنگٹن سمیت امریکہ کے کئی شہروں میں یوم یک جہتی ہے کشمیر بنایا گیا نیو یاک میں سینکڑوں گاڑیوں پر کشمیر کی آزادی کے بورٹس نس برطانی پارلیمنٹ ہاؤس کی کمیٹی روم میں سیمینار ہوا مریم نواز لندن آئیں گی تو آپریشن کرواؤں گا نواز شریف کی زد ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ کارڈیک انٹروینشن نواز شریف کی زندگی اور مات کا مسئلہ ہے مگر وہ بیٹی کی آمد کے بعد ہی آپریشن کرانے پر بزد ہے ادھر شہواز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت بدستور تشریشناک ہے مریم کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے آپریشن دو بار ملتوی کیا جا چکا احتساب کے بیانیے کو نواز شریف کے باہر جانے نیب کی کمزور پروسیکیوشن اور عدالتوں سے ریلیف سے سخت زد پڑی فواد چودری کا ٹویٹ کہا مریم نواز کا باہر جانا احتساب کے بیانیے کے تابوت میں آخری کیل ہوگا اگر مریم پی بارگین کے بغیر باہر جاتی ہیں تو جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں فیاض اللہ سنچوہان بولے بیغم سفتر مجرم ہے باہر نہیں جا سکتی حکومت اور عدالت کبھی اجازت نہیں ہوگی سعودی سرور صاحب کا ایک ٹی وی پر پروگرام آیا انہوں نے کہا کہ براکریسی میری بات نہیں سنتی میری کالوں کا جواب نہیں دیتی اب ان کی کالوں کا جواب دیتی نہیں براکریسی انہوں نے ہمارے مسئلے یار کیا حال کر رہے ہیں چیف مریشتر صاحب دوسرے ممبر ہیں اٹھارہ ماہ پہلے انہوں نے دسخت کیے تھے ہمارے صدق مہدے میں اگر انہوں نے حل کرنے ہوتے تو اٹھارہ ماہ میں حل کر دیتے انہوں نے بھی یہ تکلیف گوارہ نہیں کی حکومت کی کشتی ڈوبی تو اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ڈوبے گی ہم کیوں بھینٹ چڑے کافلی کے رہنما تارک بشیر چیما کہتے ہیں براکریسی گورنر کی کالز کا جواب نہیں دیتی ہمارے مسائل کیا حل کرنے ہیں حکومت مہنگائی کنٹرول کر سکتی ہے لیکن کیوں نہیں کر رہی مونس الہی بولے معاہدے کے وقت کسی نے آپ کی گردن پر بندوق تو نہیں رکھی تھی جو چیزیں تیہ ہوئیں اس پر عمل کریں آرمی ایوییشن کے بہادر ہوابازوں کے لیے فرانس کی طرف سے خصوصی تمغے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی میوزیم راولپنڈی میں تقریب ہوئی لیفٹننٹ جنرل ساہر شمشاد اور دیگر حکام کی شرکت فرانسیسی ریئر ایڈمیرل ڈیڈ ریئر ماترے نے ازازات عطا کیے آرمی ایوییشن کے ہوابازوں نے دوہزار اٹھارہ میں نانگا پرورت پر پھسی فرانسیسی کوپیما کو بچایا تھا پاک ملیشیا، آلہ ستا کے رابطے اور تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق اقتصادی شراکت کے لیے قائم کمیٹی کا اجلاس ہوگا دونوں ممالک پارلیمانی ڈپلومیسی جاری رکھیں گے وزیر آزم عمران خان کے دورہ ملیشیا کا اعلامیہ جاری لاہور سے کولا لمپور کے لیے پی آئی اے کی براہ راست پروازے شروع کرنے کا فیصلہ ماتیر محمد نے عمران خان کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی امریکی صدر کا قوم سے خطاب ایوان نمائندگان کی سپیکر سے ہاتھ نہ ملایا پلوسی نے بھی تقریر کی کاپی ٹکڑے ٹکڑے کر کے بدلا چکایا ٹرمپ نے خطاب میں کہا امریکہ جتنا طاقتور آج ہے پہلے نہیں تھا معیشت بھی بہتر ویروزگاری کی شرعہ کم ترین ہو چکی افغانستان سے فوجیوں کی واپسی کے لیے کام کر رہے ہیں ادھر سینٹ میں صدر کے مواقضے پر ووٹنگ آج ہو گیا پنگلہ دیش ٹیم ٹیسٹ ماچ کھیلنے کے لیے سترہ سال بعد پاکستان پہنچ گئی کھلاڑیوں نے دن بھر اسلام آباد کے ہوتیل میں ایرام کیا بنگولی کرکیٹرز ناشتے میں پاکستانی کھانوں کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے دونوں ٹیمیں کل پریکٹس کریں گی ٹراپی کی رونمائی بھی ہوگی پہلا ٹیسٹ راولپنڈی سٹیڈیم میں ساتھ فروری کو شروع ہوگا نیو یورک فیشن ویک کے زلسلے میں لاؤس انجلس میں انوکھا شو سجایا گیا اتالوی فیشن ہاؤس نے موڈلز کو ڈبل ڈیکر بس پر بیٹھا کر شہر کی سیر کر آئی پھر بس ایک ریشورانٹ کی پارکنگ میں کھڑی کر کے موڈلز نے نتنائی ملبوسات پہن کر جلوے بکھے رہے